موسیقی اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے ویچ خیمہ لے کر آئے ہیں ہم ہرے مٹر سے ویچ خیمہ بنا رہے ہیں ابھی سردیوں کا سیزن چل رہا ہے تو مٹر مارکٹ میں آسانی سے مل جا رہے ہیں تو چلیے ہم مٹر سے خیمہ کس طرح بنائیں آپ کو بتاتے ہیں اس میں ہم کوئی بھی مٹن کا استعمال نہیں کریں گے ہم یہ بلکل ویچ خیمہ بنا رہے ہیں تو ہمیں ایک کپ ہرے مٹر لگیں گے تو یہ ہم نے ہرے مٹر کو اس طرح سے واش کر دیا ہے سابد ہو دیا ہے اور ایک میڈیم سائز کا ٹاماٹا لگے گا اور دو میڈیم سائز کے ہم نے پیاس کو پتلے سلائس میں کٹ کر دیا ہے اور ہری ورچی کوت میر ہم آخر میں ڈالیں گے اور کوکنگ آئل لگے گا ہمیں اور ہمیں مسالوں میں لگے گا ہم نے ایک ٹیو سپن کشمیری لائل میڈچی لے لی ہیں ایک ٹیو سپن ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک ٹیو سپن دھنیے کی بکنی اور گرم مسالہ اور ہم نے بلکل ایک آدھا ٹیو سپن ہم نے گرم مسالہ پیساو لگے گا اور ہلدی پودر ہم نے آدھا ٹیو سپن لی ہے اور کھڑا مسالہ لگے گا ہمیں تو ہم نے اس میں بس بلکل تھوڑا سا شازی رہا ایک لائچی اور ایک لاؤں اور دو تین کالی مرچی لی ہیں تو چلیے ہم اسے کھوکر میں بنا رہے ہیں تو چلیے ہم سب سے پہلے مطر کو ایک مکسی کے جار میں دردارا پس لیں گے اس کو جار میں دردارا پس لیں گے تو چلیے سب سے پہلے ہم اس میں یہ چار سے پانچ ٹیبل اس میں اتنا کھوکنگ آئل ڈال دیں گے پانچ ٹیبل اس میں ہم نے کھوکنگ آئل ڈال دیا ہے پھر ہم اس میں یہ جو پیاس رکھی تھی یہ ڈال دیں گے دیکھیں مطر کو ہم نے اس طرح سے دردارا اس لیہاں میں اسے بہت زیادہ بارک نہیں رکھنا ہے اس طرح رفلی موٹا موٹا ہی رکھنا ہے چلیے ہم اس پیاس کو اچھا گولڈن براؤن ہونے تک اسے پرائے کریں سیارتی ساتھ ہم اس میں یہ جو کھڑا مسالہ رکھا تھا یہ بھی اس میں پرائے کرنے کیلئے ڈال دیں گے اچھے خوشگو آنے تک اسے بھی فرائے ہونے دیں گے کیا ہماری پیاس اچھے سے گولڈن براؤن ہونے شروع ہو گئے ہیں اسے ہم ایک کے بعد ایک مسالے ڈال دیں گے اترک لفن کا پیسٹ لال میرچی اور دھنیے کی بکلی اور یہ جو ٹاماٹا رکھا تھا یہ بھی ڈال دیں گے ان سب بھی مسالوں کو اچھے سے بھولیں گے اور نمک ہم ٹیسٹ کے ہزار سے ڈال دیں گے یہ حلدی پوڑک اور تھوڑا سا ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تاکہ ہمارے مسالے اچھے سے بھولیں گے اور یہ جو گرم مسال رکھا تھا یہ بھی ڈال دیں گے اور بلکل ہم آدھا ٹی سپن اتنا نمک ڈال دیں گے اور یہ جو مطر رکھا تھا یہ ورس میں ڈال دیں گے ہم نے آدھا کب اتنا پانی اس میں ڈال دیا ہے اب اس تمام مسالوں کو مطر کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک سے دو سیٹی ہونے تک جب تک ہمارے مطر اچھے سے سوافٹ نہ ہو جائے تب تک اسے ہم گلنے دیں گے تو بس اب کوکر کا ڈھککن لگا لیں گے دو سے تین ٹی بل سمتنا ٹوٹل ہم نے آدھا ایک کب کو تھوڑا کم پانی ڈالا ہے تو چلی اب اس کو کوکر کو لگا لیں گے ہم نے دو سیٹی ہونے تک اسے ڈال نے دیا تھا دیکھیں یہ اچھے سے ڈال چکا ہے اچھے سے سوافٹ ہو گیا اب اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اس میں جو ہم نے ہری ملچی اور ہرا دھنیا رکھا تھا یہ بھی ڈال دیں گے یہ سب ڈالنے کے بعد اسے تیل آنے تک ہم اسے بھون لیں گے چار پانچ منٹ اسے ہمیں صرف بھوننا ہے اس کے بعد ہم اسے سرف کرنے نکال لیں دیکھیں پانچ منٹ بھوننے کے بعد کچھ اس طرح سے اس پر تیل آ گیا ہے اس طرح سے بھوننے کے بعد یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے اسے لگی ہی نہیں رہا ہے کہ یہ ہم نے اسے مطر سے بنایا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہم نے مطن خیمہ بنایا ہے تو چلی یہ اب بلکل سرف کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے اب ہم ایک سرف کرنے کے لیے سرین فلیٹ میں نکال لیں گے تو لیجئے یہ ہمارا گرین مطر خیمہ تیار ہیں یہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنا ہے بلکل یہ نیو ریسیپی ہے شاہد ہے آپ نے آج سے پہلے کبھی یہ ریسیپی دیکھی ہوگی تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا مطر خیمہ کیسا بنا تھا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں فرینڈ میں زیادہ زیادہ شیئر کریں چلیے ملتے ہیں اسی طرح نیو ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ ہمارے چینل کو باڑھا چینل کو بیانا ہے موسیقی